آن لائن گھر بیٹھے جو برت سرٹیفیکٹ بنانے کا جو پروسس ہے جس سے آپ چٹکیوں میں جو برت سرٹیفیکٹ ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر اس باکس میں آپ کنڈیڈیٹ کا نام ڈالنا ہے برت سرٹیفیکٹ بنانے کے لیے تو جس بھی کنڈیڈیٹ کا برت سرٹیفیکٹ بنانا چاہتے ہیں اس باکس میں آپ کو نام ٹائپ کر دینا ہے انگلیس میں اس کے بعد آپ سے بگل میں آدھار نمبر پہنچے گا تو یادی آپ کے پاس کنڈیڈیٹ کا آدھار نمبر ہے اور آپ جو ہے یہاں پر آدھار نمبر دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں انہی تھا یہاں پر کوئی بھی فیلڈ منڈیٹری نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر آپ آئیں گے تو یہاں پر لنگ یعنی کہ جنڈر سیلیکٹ کرنے کو بولا جائے گا تو جیسے ہی جنڈر پر کلک کریں گے آپ کو تین آپسن دیکھ جائیں گے پہلے نمبر پر آپ کو پوروش دوسرے پر مہیلا یعنی کہ فیمیل اور تیسرے پر ٹرانس جنڈر کا آپسن دیکھنے کے لیے مل جائے گا کنڈیڈیٹ جو بھی یہ مہیلا ہے یا پھر پوروش اس کے بعد بگل میں آپ کو ڈیٹ آف برث یعنی کہ ڈیو بی کو سیلیکٹ کرنے کا آپسن آئے گا کچھ اس پرکار سے آپ یہر کو سیلیکٹ کریں یہر سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو منت کو کچھ اس پرکار سے سیلیکٹ کر لینا اس کے بعد جو بھی ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ سیلیکٹ کریں آپ کی جو برث سیلیکٹ کی ڈیٹ وہ آ جائے گی اس کے بعد یہاں پر جو جنمتی تھی ہے آپ کو جو ہے سب دو میں لکھنی ہوگی وہ بھی انگلیس میں ورڈ میں آپ کو یہاں پر ٹائپ کرنا ہے تو یہاں پر جو برث سیلیکٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ میں یہاں پر ڈال دوں گا جو ہمیں ڈیٹ رکھنی ہے تو جو ڈیٹ میں نے کلینڈر سے سیلیکٹ کر آؤ اسی ڈیٹ کو میں یہاں پر جو ہے ٹائپ کر دیتا ہوں انگلیس میں ڈیٹ آف برث کا جو فارمیٹ ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار سے ہم ڈیٹ آف برث کو لکھیں گے انگلیس میں اس کے بعد بگل میں آپ آ جائیں گے تو یہاں پر جنم اس تھان پلیس آف برث جو ہے آپ سے پوچھا جائے گا کہ جو کنڈیڈیٹ ہے اس کا جنم کہاں پر ہوا کہاں پر کنڈیڈیٹ آپ کا پیدا ہوا تو یہاں پر آپ کس ہسپیٹل کا نام بھی دے سکتے ہیں یا پھر بچہ گھر میں ہوا ہے کنڈیڈیٹ گھر میں ہوا ہے تو آپ ہوم بھی یہاں پر ڈال سکتے ہیں آئی ہوپ کی اس چیز کو آپ سمجھ گئے ہوں گے نیچے آئیں گے تو آپ کو یہاں پر پیدا کا نام یعنی کی جو کنڈیڈیٹ ہے ان کے پیدا کا کیا نام ہے بگل میں آپ کو ان کے پیدا کا جو آدھار نمبر وہ ڈالنا ہے یہاں پر میں بتا دوں کوئی بھی فیلڈ منڈیٹری نہیں ہے اس کے بعد نیچے آئیں گے تو یہاں پر بچے کی جو کنڈیڈیٹ ہے اس کی جو ماتا ہے ان کا نام اور بگل میں کنڈیڈیٹ کے مدر کا جو ہے آدھار کارڈ نمبر یہاں پر آپ سے ہی مانگا جائے گا یہ ساری چیزیں آپ فیلپ کر دیں گے اس کے بعد نیچے آئیں گے تو استھائی پتہ یعنی کی پرماننٹ ایڈریس یعنی کی بچے کا جو یا پھر کنڈیڈیٹ ہے ان کا جو استھائی پتہ ہے وہ آپ کو یہاں پر پورا فیلپ کر دینا ہوگا اتنا فیلپ کرنے کے بعد آپ نیچے آئیں گے تو جن میں کے سامائے کا پتہ بھی آپ سے پہنچا جائے جہاں بھی جس بھی جگہ پر جو آپ کے کنڈیڈیٹ ہے ان کا جن ہوا ہے یہاں پر ڈال دیں گے اس کے بعد آپ کو نیچے آئیں گے تو پنجی کرنے کی تیتھی کو سیلیکٹ کرنے کے لیے بھی موقع دیا جاتا ہے آپ کو یہاں پر ایک کلینڈر مل جائے گا کلینڈر کے تھروں آپ اپنے جو ہے پنجی کرنے کی تیتھی کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں چاہے تو یہاں پر دو سال پہلے کی بھی پنجی کرنے کی تیتھی کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بغل میں آپ کو سیلیکٹ اسٹیٹ کا آپسن ملے گا سیلیکٹ اسٹیٹ والے آپسن پر آپ کو کلیک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کے جو ہے سارے کے سارے راج جو ہے دیکھنے کے لیے مل جائیں گے جتنے بھی انڈیا کے اندر ہیں یہاں پر ہم بیہار راج کو جو ہے سیلیکٹ کر کے آپ کو اگزامپل کے لیے دکھاتے ہیں تو میں یہاں پر بیہار کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو جیسے ہی میں بیہار کو سیلیکٹ کروں گا نیچے مجھے ایک ہوسپیٹل کا آپسن مل جاتا ہے یہاں جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو بیہار کے لگ بھگ لگ بھگ جتنے ہوسپیٹلز ہیں جتنی بھی گرام پنچائتز ہیں یا پھر نگر پالی کا پریشت ہے جہاں جہاں سے یہ پرماڑ پتھر بنتے ہیں ان سارے کی لیسٹ آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے آپ اپنے کارڈنگ یہاں سے جو ہے سیلیکٹ کریں جس بھی گرام پنچائت یا پھر جس بھی ہوسپیٹل کا نام آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کریں نیچے جو ہے آپ کو یہاں پر سبمیٹ کی ریڈ کلر سے بٹن مل جاتی ہے جیسے ہی آپ اس بٹن پر کلک کرتے ہیں تو جو آپ کا برث سرٹیفیکٹ ہے یعنی جنو پرماڑ پتھر ہے وہ یہاں پر سیکنڈوں میں بند کر جو ہے تیار ہو جاتا ہے جنریٹ ہو جاتا ہے چلی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس پرکار سے جو آپ کا جنو پرماڑ پتھر ہے وہ بند کر تیار ہوتا ہے یہاں پر برث لسٹ میں آپ کو منیو میں جانا ہوگا تو یہاں پر آپ کو ایڈٹ کا اپسن بھی مل جاتا ہے یعنی آپ کے برث سرٹیفیکٹ میں کچھ گلت ہوتا ہے تو آپ سنسودھن بھی کر سکتے ہیں نہیں تو ویو والے اپسن پر کلک کر آپ نے جو برث سرٹیفیکٹ بنایا ہے اس کا جو پریویو لے سکتے ہیں کچھ اس پرکار سے تو آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا پرماڑ پتھر ہے جنو پرماڑ پتھر وہ جنریٹ ہو چکا ہے کچھ اس پرکار کا آپ کو بھی دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے جب آپ لوگ بناتے ہوں گے اس پروسس کو آپ موبائل سے بھی گھر بیٹھے کر سکتے ہیں یہاں پرنٹ آپسن پر کلک کر کے بھی آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں پرنٹ والی بٹن پر کلک کرتے ہی آپ کو یہ سرٹیفیکٹ بلکل اوریجنل سرٹیفیکٹ کی طرح دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے پر یہ جو سرٹیفیکٹ اس طرح سے بنایا جاتے ہیں یہ بلکل جو ہے فیک کو ہوتے ہیں اوریجنل سرٹیفیکٹ بنانے کا جو پروسس ہے ہائے تو آن لائن پر اس میں کچھ آف لائن ورک بھی کرنے پڑتے ہیں تب جا کے آپ کا ہنڈیڈ پرسنٹ ریال اور اوریجنل جنیون جو ہے آپ کا جن پرمار پتھ فیک اور ڈوبلیکیٹ کی چکر میں نہ فنسیں اور آپ جب اپنا جن پرمار پتھر بنوائے پھر کوئی آپ کو بنا کے دیتا ہے تو آپ ایک بار اس کا کیو آر کوڈ سکین کر کے ضرور دیکھ لیں کہ اس میں جو ڈیٹیلز ہے وہ آپ کے ہی دیکھ رہے ہیں کی نہیں دیکھ رہے ہیں آپ جیسے کیو آر کوڈ کو سکین کریں گے تو آپ کا جو پرمار پتھر ہے آپ کو آن لائن دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے نیچے آپ کو دو اپسن پرینٹ اور ہوم کا مل جاتا ہے ہوم بٹن پر آپ کلک کریں گے تو آپ جو ویف سائٹ پر ہی ڈائریکٹ کر دی جائیں گے جس بھی ویف سائٹ سے آپ کا جن پرمار پتھر بنایا گیا ہوگا تو دوستو جو جن پرمار پتھر بنانے کی جو ریال اور ہنڈیڈ پرسنٹ جنیون ویف سائٹ وہ ہے سی آر ایس آر جی آئی ڈوڈ جو بی ڈوٹ این اتنا ڈال کر یا پھر آپ برت سرٹیفکٹ ڈال کر سرچ کریں گے تو بھی آپ کو پہلے نمبر پر ٹاپ پر یہی ویف سائٹ دیکھنے کے لیے ملے گی یہ ویف سائٹ بھارت سرکار دورہ جو ہے جاری کی گئی ہے اور یہ ایک دم ہنڈیڈ پرسنٹ ریال اور جنیون ویف سائٹ ہے بھارت سرکار کی ویف سائٹ ہے جس سے آپ مرتیوم جن پرمار پتھر بنا سکتے ہیں ایک دم لیگل طریقے سے اس میں آپ کو پہلے آن لائن آویدن کرنا ہوتا ہے پھر آپ کو دارے ڈانکومنٹس لے کے اپنے ریسٹ جو بھی جس بھی ڈیپارٹمنٹ سے آپ بنوانا چاہتے ہیں اگر بالی کا پنچائت یا پھر ہسپٹل سے وہاں پر آپ کو اپنی کاغذ دینے پڑتے ہیں کتنا سب کرنے کے بعد اس پورے پروسس میں آپ کو دس سے پندرہ دن کا بھی سمجھ لگ سکتا ہے اس کے بعد ہی ایتھارٹی جو ہے آپ کا جن میں امرتیو پرماڑ پتر ساری چیزیں باریکی سے چیک کرنے کے بعد ہی ایسو کرتی ہے تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو جو اریجنل سرٹیفکٹ بنانے کا جو پروسس ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ اسی ڈاؤٹ کو کلیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں آپ کے کمنٹ کا ریپلائی دیا جائے گا گوگل کے کروم باکس میں یا پھر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں برد سرٹیفکٹ ڈال کر تو یہاں پر آپ کو بہت سارے پرنٹ فورٹل بہت ساری فرجی بیپ سائٹس دیکھنے کے لیے مل جاتی ہیں جن سے کہ آپ فرجی پرماڑ پتر یہاں پر بنا سکتے ہیں جو کی کسی کام کا نہیں ہوتا اور یہ طریقہ بھی الیگل ہوتا اسکرین پر میں آپ کو دو سرٹیفکٹ دکھانے والا ہوں لیپٹ سائٹ یعنی بائیں طرف یہ جو سرٹیفکٹ آپ کو دیکھنے کے لیے مل رہا ہے یہ ایک دم 100% اور سرٹیفکٹ جو سپیٹل کی طرف سے جو برد کے سمائے پر جو ہے جاری کر کے ہمیں دیا گیا تھا اور جو رائٹ سائیڈ میں جو ہے آپ کو یعنی دائیں طرف میں جو سکرین پر ہمارے سرٹیفکٹ دیکھنے کے لیے آپ کو دیکھنے کے لیے مل رہا ہے اس کا کوئی مہتوہ نہیں ہے پر یہ دونوں دیکھنے میں دیکھیں کافی جو ہے سیم آپ کو ایک جیسے دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں پر اس میں بہت سارے ڈیفرنسز آپ ہی دیکھنے کے لیے مل جائیں گے جیسے کہ ان کی لکھاوٹ مہر وغیرہ آپ چیز کافی چیزیں اس کا جو بارکوڈ وغیرہ آپ کو کافی ڈیفرنسز دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو زوم کر کے دکھا سکتا ہوں اس میں آپ کو جو اور جو سرٹیفکٹ ہوتا اس میں جو ہے سگنیچر جو آٹو اپلوڈڈ نہیں ہوتے ہیں الگ سے آدھیکاری دورہ کیے جاتے ہیں مہر بھی لگائی جاتے ہیں پر جو ڈبلی کوٹ ہوتا اس میں دیکھیں سگنیچر آٹو اپلوڈڈ ہے مہر بھی پہلے سے آٹو اپلوڈڈ ہوتی ہے دی گئی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور دوستو تک اور وارٹس ایپ گروپ میں سیئر کرنا مت بھولے گا دوستو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ چینل پر پہلے بار ویجٹ کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کے ویڈیو کی اپ ڈیٹ پاتے رہے ہیں